ویڈیو دیکھنے اور سننے والے پیارے سامائن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شاہدی اکیڈوی پر دوستو ہر بار کی طرح آج میں پھر ایک بہترین قرآنی وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں جی ہاں دوستو یہ وظیفہ اتنا پاور فل ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی یعنی آپ کی دولت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ بھی دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اور آپ اتنی ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آپ کی دولت بھی ختم نہیں ہو رہی ہے اگر آپ دنیاوی غموں میں مبتلا ہیں تو آپ اس صورت کو یعنی اس قرآنی وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ رب العزت آپ خوش ہو جائیں گے اور خوش رہیں گے ہر طرح کی غموں سے بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے دوستو یہ صورت صور فجر قرآن کریم کی تیس میں پارے گی صورت ہے یہ صورت دنیوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت معصر ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کریں اس کی تلاوت کی برکت سے روحانی خوشی دنیا کے غم سے آپ نجات پالیں گے یعنی دنیا کے غم سے بچے رہیں گے رزق میں ترقی کے لیے اس کا ختم پڑھنا نہایت مفید ہے اس کے ختم کی ترقیب یہ ہے کہ سات روزے لگاتار رکھے یعنی ہر روز روزے رکھے سات دن تک اور سات دن تک سات مسکینوں اور سات استیموں کو کھانا کھلائے اور ایک سو اکتالیس مرتبہ روزانہ سات دن تک اس صورت کو ایک جگہ بائٹ کر کے پڑھے انشاءاللہ سارے سال رزق میں برکت ہوگی بے پناہ برکت ہوگی آپ خود دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے دوستو پیارے دوستو اب آپ حضرات اس صورت کی تلاوت سماعت کر لیجئے کیونکہ اس کی تلاوت کی بہت فضیلتیں ہیں سننے کی اور پڑھنے کی اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی آپ حضرات دعا میں شامل ہو جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع بالوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذی حجر الم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالباد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب عليهم ربک سوق عذاب این ربک لبی المرصاد فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ غَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ غَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأَكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكِرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ إِرَجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم تیری عطا کی توفیق سے سورہ فجر کی تلاوت کی اس کے پڑھنے میں جو بھی لفظاً سہون غلط ہے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیر معاف فرما کر اپن بارگاہ میں قبل فرما اس سب کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبل فرما کُل مؤمنین و کُل مؤمنات و المسلمین و المسلمات خرحی طیبہ کو پیش ہے قبل فرما اس کے پڑھنے کی برکت سے ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما تمام جائز مقاسد کو پورا فرما جائز حلال روزگار میں برکتیں وہ سعادی آتا فرما جو بھائی پریشان حال مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن حضرات نے دعاؤں کے لئے کہا مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم جب جب تیری بارگاہ میں ہم نے ایک دعائی کرے اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت تتا فرما جب اس عالم سے جائیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے گمبت خضرہ ہو زبانوں پر قلب طیبہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم